پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کہاں یہ فرماتا ہے سلمس طوالالعش اللہ تعالیٰ نے چھے دنوں میں پوری کائنات کو بنایا اور عرش پر مستوی ہوا اچھا یہاں پر کس معاملے کو بھی آپ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا عرش ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے تو یقیدہ غلط ہے ہم جب کہتے ہیں اللہ دل میں ہے یہ بھی یقیدہ غلط ہے ہم جب کہتے ہیں اللہ ہر ذرہ میں ہے کنکر میں ہے یہ بھی غلط ہے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہر کسی کے ساتھ ہے یہ بھی غلط ہے آپ یہ معاملہ ابھی سمجھ لیں اللہ اپنی ذات اور وجود کے اعتبار سے ساتھ میں آسمان پر ارش پر ہے جیسے کہ یہ آیت کہتی ہے اور اس طرح کی آیتیں قرآن میں اور بھی جگہ ہیں ارش پر مستوی ہے تقریباً سات آیتوں اس کا ذکر آیا ہے تو اللہ رب العالمین ارش پر مستوی ہے استواء کہتے ہیں بلند ہونے کو اللہ ارش پر مستوی ہے بلند ہے اب کس اعتبار سے میں نے آپ کے بتایا کیفیت ہم نہیں استعمال کریں کیفیت کی اللہ کس طرح سے ہے اللہ اپنی شان کے اعتبار جو اس کی شان ہے اللہ اپنی شان کے اعتبار سے بلند ہے ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتھ میں آسمان پر اور ارش پر بلند ہے لیکن اللہ اپنے علم کے اعتبار سے پوری دنیا سے باخور ہے اللہ کا علم ایسا ہے اللہ کی حکمت اور بصیرت ایسی ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے کائنات کے چپے چپے اور ذرہ ذرہ سے واقف ہے لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عاشقہ مستقی ہے